بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورس ای ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس کا آغاز ہو چکا ہے افتیلیہ کے اندر اور کالیفائنگ راؤنڈ جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں کالیفائنگ راؤنڈ جو ہیں وہ مکمل ہونے کے بعد چار ٹیموں نے جوائن کر لیا ہے گروپ اے اور بی کو دو 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 رو ٹیموں نے جس میں سرلنکا زمبابے آئیلینڈ اور جو ہے اسکوٹ لینڈ انہوں نے جو ہے وہ آئیلینڈ اور نیدر لینڈ انہوں نے جوائن کر لیا ہے سپر ٹیلیف کے مقابلے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں کل سے پہلا میچ جو ہے وہ نیوزیلینڈ اور آسٹیلیا کا تھا جس میں نیوزیلینڈ نے فتح حاصل کری پہلے میچے بڑا ایک سائٹنگ میچ تھا اوورال جو پرفارمنس تھی نیوزیلینڈ کی بڑی زبرست تھی فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ تو ہکاری کے نے بڑے زبرست قسم کے کیچز لیے اور آسٹیلیا نے بھی خوب جان لڑائی مگر بیٹ لگ تھا ان کی بیٹنگ نہیں چل سکی اور جو ہے وہ ایک سو گیارہ پہ ہی جو ہے نا تک محدود رہے اور بہ آسانی جو ہے وہ نیوزیلینڈ یہ میچ جیت گیا اس کے بعد جو ہے دوسرا میچ تھا وہ انگلینڈ اور افغانستان کا تھا جو کہ انگلینڈ نے بہ آسانی جو ہے وہ جیت لیا افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو بارہ رن بنائے اور انگلینڈ نے جو ہے وہ ایک سو تیرہ رن جو بنا کر میچ جیت لیا اس کے بعد جو آج جو میچ جیت تھے وہ تھے دو جس کے اندر ایک تو تھا میچ پاکستان اور انڈیا کا دوسرا ایک اور میچ تھا سرلنکا کا تو پہلا میچ جو ہے وہ سرلنکا نے جیت لیا دوسرا میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا جس کا سب کو بہت زیادہ انتظار تھا اور یہ میچ تھا میل برن کے اندر جو ایک بہت بڑا اسٹیڈیو میں گراؤنڈ ہے وہاں پر یہ میچ تھا اور اس کی بارنڈری بھی بہت بڑی ہے اور وہاں یہ میچ تھا ٹی ٹونٹی کا پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا اور سب کو اس کا انتظار بھی تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر بارش ہونے کا امکان بہت زیادہ تھا بارش یہ دن پہلے خوب برسات ہوئی ہے سائی رات برسات ہوتی رہی ہے تو یہ میچ جو ہے وہ خطرے میں بھی تھا تاکہ بھئی موسم جو ہے اس میچ کو ڈسٹرپ نہ کرے اگر ڈسٹرپ کرے گا ظاہر بات ہے جو فینس ہیں کروڑوں فین ہیں اربو فین ہیں دنیا میں کرکٹ کے اور خاص طور اس میچ کو انتظار کرنے والے بڑے سبیر پاکو ہنکنہ جو ناظرین دیکھنے والے خاص طور پر وہ اس میچ کا بڑے بے تابع سے انتظار کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کا پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی تو وہ جو ہے ایک اچھے میچ سے محروم ہو سکتے تھے مگر جو ہے میں باہر ساتھ نہیں ہوئی اور میچ مکمل ہوا بڑا ایکسائٹنگ اور زبرس میچ ہوا اور جس میں جو ہے انڈیا انڈ جو ہے وہ چار یکٹوں سے انڈیا نے میچ جیت لیا اب آتے اس میچ کے اوپر پاکستان نے پہلے بیٹنگ آغاز کیا آغاز کچھ اچھا نہ تھا باور آزم بھی سیفر پر آؤٹ ہو گے رزوان بھی جلدی آؤٹ ہو گے اس کے بعد جو ہے ہمارا میڈل آؤٹر جو ہے بڑا اچھا چلا شان مسعود اور افتخار نے بڑی اچھی بیٹنگ کری آخر میں شاہن شاہ فریدی نے بھی اچھی شورٹس لگائے اور جو ہے اس کو جو ہے پاکستان ایک اہل دی جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ انڈیا کو دیا ون سکسٹی کا پاکستان ون ففٹی نائن رہے شروع میں پاکستان نے جو بولنگ کی بڑی زبرس کی شروع کے جو دس عور تھے اس میں پنتالیس رنگ دے کر دس عور کے اندر اور جو ہے وہ تین سے چار پاکستان جو ہے گرا چکا تھا انڈیا کی پنتالیس رنگ سے وہ صرف دیئے تھے آخری شروع کے دس عوروں کے اندر اچھی بڑی زبرس بولنگ کی اس کے اندر حریف روف نے شاہن شاہ فریدی نے نصیم شاہ نے سب نے اس کے بعد کے دو دس عور تھے اس کے اندر انڈیا کو جو ہے جیتنے کے لیے ایک سو پندرہ رنگ چاہیئے تھے جس کے اندر ویرات کولی نے بڑا اہم ایک کردار ادا کیا اس نے یہ میچ جو ہے پاکستان سے دور کر دیا اور رئی صحیح کا ساتھ جو آخر کے اندر جو ہے وہ امپائروں نے پوری کر دی جو آخری جو عور تھا اس کے نام دیکھا جائے تو اس کے اندر جو بابر آزم کی جو کپتانی تھی وہ اس پہ بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ کپتانی کا وہ میار نہیں تھا جو ہونا چاہیئے تھا ہماری نظر کے اندر اور مختی تذیعہ کار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور جو آخری عور میں جو ہوا پہلی بات تو کہ اس پینر کو عور ہی نہیں لینا چاہیے کچھ بولرز کی ایسی منیجمنٹ کرنی چاہیے تھی بابر آزم نے جیسے آخر میں کہا میچ ختم ہونے کے بعد پوسٹ میچ سرمنی کے اندر کیونکہ ہم جو نہ مکٹے لینا چاہتے تھے اس وجہ سے ہم نے جو اپنے مین بولرز کو ایٹلائز کیا فاس بولر کو اگر اس میں تھوڑی سی وہ کوشش کرتے افتخار جو ہیں بڑی اچھی بولنگ کروا لیتے ایک اور افتخار سے بیچ میں کروا لیتے اور آخری جو ہوا تھا وہ اسپینر کی جگہ فاس سے کروایا جاتا تو میچ کا ریزرلٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا مگر وہ آخری ہوا جو اسپینر سے کرانا پڑا آخری ہوا میں ہمیں سولہ رن ڈیفینڈ کرنے تھے اور پریپیرارات کولی اور ہاتھک پانڈیا جو ہیں وکٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بنا لیے اور جس میں ایمپیروں کا بڑا کردار تھا ایمپیروں نے کچھ فیصلے صحیح نہیں کیے جو ایک نو بال تھی جس پہ چھکا لگا تھا جس کو ایمپیروں نو بال قرار دیا تھا اس کے بارے میں جو سابق آسٹیلوی بولر ہیں بریڈ ہاگ جو ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ یہ جو نو بال جو ہے وہ نو بال کا ریویو کیوں نہیں کیا گیا اس کو یعنی کہ تھرڈ ایمپیر کو ریویو کیوں نہیں کروایا گیا کیونکہ اتنا کروشل میچ تھا ورل کپ کا میچ تھا کوئی سیریز تو تھی نہیں کوئی بائی لیٹرل یا ایسی ایک ورل کپ کا میچ ہے اور اتنا کروشل میچ ہے پاکستان اور انڈیا تھا اور اس کو جو ہے نا وہ جو ہے پہلی بات تو ایک اور میں ٹوئٹ پڑھ رہا تھا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کریس کے اندر جب بیسترمن ہوتا ہے جب وہ نو بال کا ہوتا ہے اگر وہ ویس فائٹ ہو تو تو وہ وکٹ سے جو ہے نا وہ باہر تھے اور کریس سے باہر تھے جب انہوں نے شوڑ لگائی تو گریٹ ہاگ نے باقیدہ ٹوئٹر پہ ٹوئٹ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی ٹوئٹس کیا ہے اور بھی دوسرے کرکٹرس نے تصدیعہ کاروں نے کومنٹیٹرس نے اینکرس نے اور فینس نے کومنٹ کیے ہیں کہ بھئی اس کو ریویو کی نہیں کیا گیا یہاں پہ جو ہے نا بابر آزم کی وہ کہے کہ وہ زور دیتے ہیں بھئی اس کو ریویو کروایا جائے کیونکہ اب جیسے شان مسودہ کیچ ہوا تھا ربی چندرم ایشوین نے کیا تھا اور وہ کرنے کے بعد حالانکہ وہ بمپ کر گئی تھی بول مگر انہوں نے بتایا نہیں ہونا وہ سیلیویڈیٹ کرنے لگے انڈیا اور ایشوین جو ہے کہ بھئی یہ جو آؤٹ ہو گیا ہے حالانکہ وہ آؤٹ نہیں ہوا تھا پھر اس کو ریویو کرا گیا تو اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے تو اتنا کروشنل میچ تھا تو اس کو ریویو کرنا چاہیے تھا اس بول کو بھی تو اس پہ کافی سوالات ہیں ایمپیرنگ کے اوپر بھی اور ایمپیروں ہم تو یہی کہیں گے کہ ایمپیروں کی سپورٹ سے ایک اچھا میچ جو ہے جو ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سوالات کھڑے ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد سونے پہ سوا گئے گئے کہ جب وہ ثری ہٹ ہو گئی وہ نو بول دے دی گئی تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وائیڈ بول ہوئی وائیڈ بول کے بعد تو فری ہٹ جو ہے برقرار رہی اس کے بعد جو ہے جو بول جو کرائی گئی اس پہ ویرات کولی بولڈ ہو گئے اب وہ فری ہٹ تھی بولڈ ہونے کے بعد نہ ہی وہ بول جو ہے ویرات کولی کو بیٹھ کے لگی نہ ہی کسی جسم کے حصے کو لگی مگر پھر بھی جو ہے نا وہ بول جو ہے وہ بولڈری در جانے لگی تو اس پہ انہوں نے تین رن نے لیے اس کے بارے میں بریڈ ہاؤگ نے ٹوٹر پہ لکھا ہے کہ اس پہل کو ڈیڈ کیوں نہیں قرار دیا گیا یعنی کہ اس پہل پہ کوئی رنگ نہیں ہوتا اس پہل کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا کیونکہ وہ جو ہے لگی ہی ڈائریکٹ سٹیمپ کو ہے اور اس کے بعد جو ہے کسی بولڈی کو یا کسی چیز کو ٹچ نہیں ہوئی تو ٹچ نہیں ہوئی تو تو وہ کیسے جو تین رنگ دیئے گئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ سوالات رکھتے ہیں کوئی آپ ٹوٹ میں اپنے ساتھ شیئر کروں گا لیفٹ یا رائٹ پہ تو آپ دیکھئے گبریٹ ہاکی دیکھی بھی ہوگی ناصرین نے تو یہ ہے اس کے بعد ٹوٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ جو بھی چل رہا ہے تو اس میں یہی چل رہا ہے چیٹنگ چل رہا ہے نوبال چل رہا ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے تین دن چاچا لاکھ جو ہے تو اس کے ٹوٹس ہو چکی ہیں بلکہ اس کے بھی زیادہ اچھا ناصر حسین جو ہے انڈیا کے انگلینڈ کے جو صحابی کپتان ہے ناصر حسین انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹوٹس کیا ہے ان کی بھی یہ جو ٹاپ ٹرینڈ پہ جاری ہے ٹوٹس اور کافی اس کے اوپر چاری ٹیٹنگ جو ٹرینڈ ہے وہ بھی ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹوٹر کے اوپر تو یہ ایک اچھا ایک میچ ہوا تھا ایک ایک سائٹنگ اور فائٹنگ میچ ہوا تھا تو اس کو جو انہیں ایک کانٹروورشر بنا دیا گیا اور جو بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں اب آپ جو بھی نیوز چینل کھول کے دیکھیں اوپن کریں کسی بھی فیس بک پہ جائیں کسی بھی اینکر کی یوٹیوب چینل پہ جائیں تو وہاں یہی ڈسکشن چل رہی ہے کسی بھی پینل ڈسکشن میں آپ جائیں پروڑام دیکھیں تو وہاں یہی ٹوٹر پہ آپ جائیں تو میرے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ہی ٹاپ ٹرینچ چل رہا ہے کہ بھئی یہ چیٹنگ اور کیا نام ہیں نو بول اور یہ دوسری چیزیں سارا کچھ یہی چلے جا رہا ہے تو ایمپیروں کا اس میں ظاہر بات ہے عمل دخل ہے کہ انہوں نے اپٹا جو ایمپیرنگ کری ہے وہ اس لیول کیوں نہیں کی کہ ایک اتنا بڑا میچ اور اس کے اندر جو انا اتنے جو ہیں وہ جو انا ریو دے کیمرے لگے میں ریو لیا جا سکتا ہے ہر چیز کو پکیا جا سکتا تو اس کو ریو کرنا چاہیے تھا اور ریو کرنے وہ نوبال نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد وہ ڈیڈ بال والا یہ سارے چیزیں ہیں اور اب تک کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویلاغ میں اپنا اور اپنے گرد وانا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ